ایک بار ارجن کو اہنکار ہو گیا کہ وہی بھگوان کے سب سے بڑے بھگتے ہیں ان کی اس بہتنا کو بھگوان شیکش نے سمائی لیا ایک دن وہ ارجن کو اپنے ساتھ گھمانے لے گئے راستے میں ان کی ملاقات ایک گریب رحمت سے ہوئی اس کا گھواہ تھوڑے وجہ ترتا ہوئے سوکھی گھاس کھا رہا تھا اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی ارجن نے سب پوچھا آپ تو انسا کے پوچھا لیں جیو انسا کے بحیثے سوکھی گھاس کھا کر اپنا گجارہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی انسا کا یہ اپکران اور تلوار آپ کے ساتھ کیوں ہیں برہمان نے اتر دیا میں لوگوں کو دنڈت کرنا چاہتا ہوں کچھ کو آپ کے شطر کون ہیں اور جنہیں جگیا سے جہر کی برہمان نے کہا میں چار لوگوں کو کھوج رہا ہوں تاکہ ان سے اپنا حساب چکتا کر دکھوں سب سے پہلے تو مجھے نارت کی تلاش ہے نارت میرے پربو کا آرام نہیں کرنے دیتے صدا بہین کی تنکرونہ جاگرت رکھتے ہیں پھر میں دروپدی پر بھی بہت کرو دیتا ہوں اس نے میرے پربو کو ٹھیک ہوتی سوپو کارا جب بہین کرنے بیٹھے تھے انہیں تدکال کھانا چھوڑ پانڈوں کو دروہ سرشی کے آشم سے بچانے جانا پڑا اس کی دھشتتہ تو دیکھئے اس نے میرے بھگوان کو جھوٹا کھانا کلایا آپ کا تیسا شطر کون ہے اس نے میرے پربو کو گرم تیل کے کڑھام پروشٹ کلایا ہاتھی کے پیروں سے کچلوایا اور انت میں کھمبے سے پرکٹ ہونے کے لیے بھوش کیا اور چوتہ شطر ہے وہ ارجن اس کی دھشتتہ دیکھئے اس نے میرے بھگوان کو اپنا سارتی بنا ڈالا اسے بھگوان کی اثر ادھا کا تنک بھی جان نہیں رہا کتنا کسٹ ہوا گا میرے پربو کو یہ کہتے ہی برہمان کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے یہ دیکھ آردن کے کمان چھوٹ چھوٹ ہو گیا اس نے شریف کشنری سے چھما مانتے ہو کہا مان گیا پربوی زنزار میں نہ جانے آپ کے کتنے طرح کے بھگتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں